لہور انارکلی بازار دھماکے کے انیس زخمیوں میں سے دس کمیوں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا نو زخمیوں میں تین کی حالت تشبیشناک ہے اکیس سالہ زخمی شیراز کی والدہ غم سے نڈھالے ہیں مزید بتا رہے ہیں سعید بلوچ آپ نے اس کو واحد ہوئی سوارہ میرا بس کچھ کیجئے حق نہیں ہے غم کی تصویر بنی یہ ہے شازیہ بی بی جس کا اکیس سالہ بیٹا شیراز گزشتہ روز انارکلی بم دھماکے میں زخموں سے چور چور ہو گیا شیراز چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے جو رکشہ چلا کر گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا اس وقت یہ واسپتال کے سچی کروپورٹ کے سنگی اور موت کی کشم کشم میں ہے زخمی شیراز کی والدہ بیٹے کی حالت پر غم سے نٹھال ہے زخمی شیراز کی خالہ رابیہ بی بی علاج کی سہولتوں سے مطمئن نہیں کہتی ہیں بڑے بڑے افسران یہاں دکھاوے کے لیے آتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز نے یا جتنے بھی یہ سرچگل نے کی ہے لیکن ہمیں وہ دلی سکون نہیں ہے سر جو اس ٹائم اس کی حالت اس ٹائم بہت زیادہ کریٹیکل ہے یا جو اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤس سے آ رہے ہیں عمران خان بھیج رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں صرف یہ بکتی طور پر ہوتا ہے کہ ہم میڈیا پر آ جائیں ہم دکھا دے لوگوں کو کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں زخمی شیراز کی طرح احمد اور فیصل بھی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں جن کے اہل خانہ بھی اپنے پیاروں کی صحیح جابی کے لیے دعا گو ہیں پنارکلی دھماکے کے دیگر چھ زخمیوں کو بھی میوہ ہسپتال میں تبیم دادی جا رہی ہے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے سعید بلوچ آج نیوز